اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور گوڈ مورننگ پاکستان امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے صبح کی روٹین ہماری یہی شروع ہو جاتی ہے جب صبح ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم یہی سوچتے رہتے ہیں آج کیا پکانا ہے جی بالکل ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ ہمیں آج کیا پکانا ہے تو جلی سے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو آج میں بنانے جاری ہوں مسالے والے جو ٹینڈے بنتے ہیں بھڑے ہوئے ٹینڈے وہ میں بنانے جا رہی ہوں آج تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ٹینڈے لیے ہیں اور بلکل الگ اسٹیل میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ ٹیماٹر لے لیے ہیں پیاز لیے اب ہم سپائز بنائیں گے ٹھیک ہے ہلڈی پاوڈر لے لیا ہے ہم نے یہ بلکل تھوڑا سے جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے یہ پیسا ہوا زیرہ ہے اور پیسا ہوا دھنیا ہے ٹھیک ہے پیسا ہوا دھنیا پیسا ہوا زیرہ دونوں کو میں نے آپس نے مکس کر کے پاوڈر بنا لیا تھا اور یہ ہے نمک حسب زائی کا یوز کریں گے یہ میری بیٹی اٹھ گئی ہے ہولین فاتیمہ صبح اس کی ہو گئی ہے اور یہ ہم نے ایک لال مرش کا اسپون ڈالا دوسرا اسپون بڑھ کے ڈالا بڑا اسپون نہیں ہے چھوٹی سی سپون ہے جو ہم نے دو بڑھ کے ڈالی ہے یہ ہے ادرک پاوڈر یہ مہر کا ہے بہت اچھا ہوتا ہے فریش ہوتا ہے ابھی اسے پرچیس کر سکتے کہیں بھی مل جاتا ہے یہ کریانا کی دکان میں ایزی لیا آپ کو مل جائے گا یہ تو ہم اس میں تھوڑا سے اٹھ کریں گے ذائقے کے لیے ٹھیک ہے حسب ضرورت اور یہ دیکھیں ہم نے سارا مسال اٹھ کر دیا اس کے اندر میں نے تھوڑا چکن پاورڈر بھی اٹھ کر دیا تھا عام کریانا کی دکان میں مل جائے گا ہے تھوڑا ہم نے زیرہ لے لیا ہے ایک چمجی لیا ہے ٹیماتر اور یہ پیاز لے لیے اور یہ ہمارے ٹین ڈے یہ ریڈی ہے اسے ہم نے کٹ بھی کر لیا ہے چلو اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گائز یہ ہمارا گیز جا رہا ہے بائی 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 گیا بلکل گیا اللہ حافظ کر دیا گیز نے اوفو اب کیا ہوگا اب بند کر کے ہم کچھ ریسٹ کریں گے اس کے بعد ہی بنائیں گے تو یہ ہے ہمارے پاکستانیوں کا حال اب دیکھو گیز آیا اور میں نے گیز پر اسی ٹیم پر فوراں سے رکھ دیا ہے اوبالنے اوبالنے کے بعد ہم نے اس میں مسالہ بھڑ لیا اچھا یہ مسالہ جو ہے اس کے اندر چار مسالہ ہے لار ملچے پیساوہ دنیا اور زیرہ ہم نے مکس کر کے اس کے اندر بھڑ لیا ہے یہ اچھی طریقے سے ہم اس کے اندر بھڑ لیں گے یہ چار کٹ لگائے ہیں ہم نے اس کے اندر اور یہ سب مسالہ بھڑ لیں گے یہ دیکھیں کہ کر کے اور یہ سارے مسالے ہو گئے ہیں ہمارے ریڈی یہ ہم نے تیل گھرم کیا اس کے اندر ہم نے زیرہ ڈال دیا اب ہم اس میں پیاز اٹھ کریں گے یہ زیرہ دیکھو ہلکا براؤن ہو کر ریڈ ہو چکا تھا ہلکا براؤن ہو چکا تھا اب اس نے پیاز اٹھ کر دیا ہے ہم نے ٹیماتر اٹھ کر دیا اور یہ ہمارے مسالے ٹینجے پڑے تھے یہ میڈیا ماش پر ٹھیک ہے میں اسے پکا رہی ہوں اچھی طرح تاکہ ٹیماتر گھل جائے یہ اچھی طرح پکا لیں گے اسے اب یہ اچھی طرح پیاز میں ٹیماتر پک گئے ہیں ہمارے تیل بھی آ چکا ہے ہمارا اب ہم اس میں تھوڑا سے پانی اٹھ کر کے نہیں پہلے مسالے اٹھ کریں گے مسالے اٹھ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح بھونیں گے اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سے پانی اٹھ کریں گے تاکہ مسالہ ہے نا وہ اچھی طرح ہل ہو جائے اور ایک جو گرے بھی ہوتی ہے نا وہ بن جائے مسالوں کی یہ دیکھیں گرے بھی بن گئی ہے تیل بھی اوپر آگیا اور ہم اس میں اوپر ٹینڈے ڈال دیں گے بلکل اوپر کی طرف سے رکھنا ہے جو ہم نے مسالوں میں بھڑے ہوئے تھے یہ دیکھیں ایک ایک کر کے میں لائن لائن سے رکھ رہی جا رہی ہوں سارے اٹھ کر دیا ہم نے لو فلیم پر ہم اسے پکائیں گے یہ پانچ منٹ کے بعد میں نے کھول کر دیکھا یہ گھلے نہیں تھے یہ کچھے تھے اندر سے تو ہم اسے پانچ منٹ کا اوڑیسٹ دیں گے دوبارہ ڈھک کر ڈھک دیں گے یہ پانچ منٹ بعد ہو گیا یہ ریڈی ہو گیا ہے اب یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہم نے فلیم آف کر دیئے تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ